ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں آشک برطری ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں آشک برطری فریب کا لبادہ اوگ کر آئی ہے فروری اور ایک مطلعہ اور سمات فرمائیں کہ ہمارے غرور کا اندازہ اسی بات سے لگا لیں ہم ہونٹوں سے لگا کر پیروں سے کچل دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کو شیئر ہیں سمات فرمائیں کہ بیٹھے رہیں گے ہم اس کی چوکٹ پر بیٹھے رہیں گے ہم اس کی چوکٹ پر اس گھر سے ہمیں کوئی اور اشارہ نہ ہوگا بیٹھے رہیں گے ہم اس کی چوکٹ پر اس گھر سے ہمیں کوئی اور اشارہ نہ ہوگا اور تو گیا تو یہ آخری نقصان بس تو گیا تو یہ آخری نقصان بس اس کے بعد ہمیں کوئی اور خسارہ نہ ہوگا اور ایک شیئر اور سمات فرمائیں کہ کوئی چہرے سے نہ کہے گا کہ ہم اداس ہیں کوئی چہرے سے نہ کہے گا کہ ہم اداس ہیں ہم نے اس تجربے سے اپنے غم پالے ہیں اور اتنا شدت سے تجھے سوچا ہے اے محبوب پاؤں میں نہیں ہمارے ذہن میں چھالے ہیں بہت شکریہ اتنا شدت سے تجھے سوچا ہے اے محبوب پاؤں میں نہیں ہمارے ذہن میں چھالے ہیں اس کی بہر ہے اللہ نے گہبان تو بڑا عجیب مرحلہ تھا ہر مسئلہ انجان بڑا عجیب مرحلہ تھا ہر مسئلہ انجان وہ جاتا ہوا کہتا تھا اللہ نے گہبان بڑا عجیب مرحلہ تھا ہر مسئلہ انجان وہ جاتا ہوا کہتا تھا اللہ نے گہبان ہر مسجد ہر مندر ہر گرجاؤ سے ڈھونڈا ہر مسجد ہر مندر ہر گرجاؤ سے ڈھونڈا وہ اللہ بھی کہتا تھا اللہ نے گہبان وہ اللہ بھی کہتا تھا اللہ نے گہبان اور یہ آشار سماعت فرمائیے گا کہ ایک روٹی تھی اور وہ بھی ایک درویش کو دے دی ایک روٹی تھی اور وہ بھی ایک درویش کو دے دی اور وہ درویش بھی کہتا تھا اللہ نے گہبان وہ درویش بھی کہتا تھا اللہ نے گہبان اور یہ اگر سمجھ دیگی کوشش کریں گے تو اندر تک جائے گی یہ لائن کہ مرض بڑھتا ہی گیا کہ لا علاج ہو گیا مرض بڑھتا ہی گیا کہ لا علاج ہو گیا حکیم ہاتھ کھڑے کر کے کہتا تھا اللہ نے گہبان حکیم ہاتھ کھڑے کر کے کہتا تھا اللہ نے گہبان اور اسے سماعت فرمائیے گا تھوڑا سا گہرائی میں جا کر کہ وہ صورت تھی بچی میری کوئی صورت نہ بچی وہ صورت تھی بچی میری کوئی صورت نہ بچی ہر دیکھنے والا کہتا تھا اللہ نے گہبان ہر دیکھنے والا کہتا تھا اللہ نے گہبان اور رکس کرتا ہوا نکلتا ہوں میں اس کی گلی سے رکس کرتا ہوا نکلتا ہوں میں اس کی گلی سے جب بھی کوئی کہتا ہے اللہ نے گہبان